پشاور سمیت خیبر بختون خامیوں میں آشور مذہبی عقیدت اور احترام سے بنایا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں اماد آوان دو جہاں کے والی آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حسن حسین کو جنت میں جوانوں کا سردار قرار دیا تو کسی کے ذہن میں اتنی بڑی قربانی کا تصور نہیں ہوگا جو کربلا میں امام عالی مقام کے حصے میں آئی بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اتنی بڑی قربانی نبی کے خانوادے کو ہی زیب دیتی ہے بیاد حسین ہر سال آشور محرم اس جذبے سے منایا جاتا ہے کہ باطل جب حق سے ٹکراتا ہے پاش پاش ہو جاتا ہے پشاور میں آشور محرم کے بارہ جلوس شبیع زلجنہ کے ساتھ برامد ہوتے ہیں جن میں پہلا جلوس کوچا جان محمد اور آخری آغا مصطفیٰ شاہ سے برامد ہوا اور نماز مغربین سے قبل اپنی اپنی امام بارگاہوں میں پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گئے جلوس کے راستوں پر سبیلیں لگائی گئی تھی جلوس کے شرقہ نے امام عالی مقام کی لازوال قربانیوں پر نوحہ خانی کرتے ہوئے ازاداری کی جس کے لیے نیجی و سرکاری اداروں نے اندرون شہر میں مختلف جگہوں پر میڈیکل قیم قائم کیے تھے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے چوکس دختے تائینات تھے جنہوں نے تمام گزرگاؤں پر شرکت کے لیے آنے والوں کی جامعہ تلاشی لی اور سیکیورٹی کا خصوصی بندبست رکھا پشاور کے علاوہ ذلہ ہنگو، ہریپور، اکتابات، دیرہ اسماعیل خان، پارا چنار، اورززی اور دیگر علاقوں میں بھی آشورہ محرم کے چھوٹے بڑے جلوس پرامد ہوئے جو مقررہ وقت پر پورا من طور پر اختتام پذیر ہو گئے صوبے کے انتہائی حتاث علاقوں میں جلوسوں کی نگرانی سی سی ٹی وی کے علاوہ ڈرون کیمروں سے کی گئی پشاور اور ڈیائی خان میں ماتمی جلوسوں کی فضائی نگرانی کے علاوہ ایف سی کے اہلکاروں کو بھی نقص امن کے پیش نظر تائینات کیا گیا تھا جس کے باعث عشرہ محرم میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا امادوان پاکستان ٹیلیویجن ویوز پشاور